دوستو اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں کندیاں شیڈ کے اندر بہت ہی خوبصورت شیڈ درخت لگے ہوئے ہیں چاروں طرف پاپلر کے اور سامنے میں ان عمارت جس کے اندر لکوموٹیو موجود ہیں موسٹلی کندیاں شیڈ کے اندر جو ہیں وہ ایچ ویو ٹونٹی اور جی ایم یو جی ایم سی ایو فیفٹین جو ہیں وہ پایا جاتے ہیں اور پشاور ڈویجن کے اندر یہ کام کرتا ہے کندیاں شیڈ اور لوکوموٹیو لنکس جو ہیں وہ یہ پروائیڈ کرتے ہیں موسٹلی مہر ایکسپریس کو اور اس کے علاوہ ہوپفلی جو میہوالی ایکسپریس ہے اس کو بھی اور زیڈ سیو جب سے لگ رہا ہے تھال ایکسپریس سے ساتھ تو وہ پھر راولپنڈی سے ملتان اور ملتان سے راولپنڈی ادھر میں ہن چلتا ہے باقی مزید جو معلومات ہے لوکوموٹیو کی حوالے سے کوشش کریں گے کہ کوئی شخص ہمیں جو ہے وہ ملے جو ہمیں یہ معلومات فراہم کرے اس طرف ریلیو ٹرین کھڑی بھی ہے کندیاں شیڈ کی اور سامنے کندیاں شیڈ کی کرین ٹو ون زیرو ٹو اس کا نمبر ہے جبکہ اس طرف جی ایم سی یو فیفٹین فور نائن زیرو سکس موجود ہے دوستو یہ شیڈ من آفیس ہے کندیاں جنکشن کا یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور شیڈ من صاحب سے بھی ملتے ہیں اسلام علیکم کیا سے نظر خیلی سے ہیں آپ سب تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیں گے اور آپ تھوڑی سی انفرمیشن لیں گے آپ سے بہت شکریہ ڈینکیو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت کندیاں جنکشن کا شیڈ اور میرے لیے باعث حیرت بھی ہے اور باعث خوشی بھی کہ بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو مینٹین کیا گیا ہے یہ سامنے آفیسز ہیں ڈی ایم ای آفیس ای ایم ای آفیس ایڈمن بلوکس اور اس کے علاوہ یہ سامنے شیڈ کی مین امارت تو اس وقت ہمارے ساتھ شیڈ مین جناب خان محمد صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں اسلام علیکم بار اسلام شہر صاحب خرید ہے میں بلکل خیریہ سے ہوں سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائیڈ کیا تو آپ سے بیسک سی معلومات لیں گے آپ کا ماشاء اللہ بہت ہی مشہور ریلوے سٹیشن جنکشن اور اس کا شیڈ تو یہاں پہ آپ کے پاس کون کون سے لوکوموٹیوز اس پر موجود ہیں ہمارے پاس سر دو قسم کے لوکوموٹیوز زید سے پاہتے ہیں ایچ بی جو ڈی ایٹی Workersے میں جی ایم سی honeymoon ایئی ایم سی ڈی ایو ٹو 막ی نیو ایئیم سی وکی نیو و Women's جی ایم سی ایوم فی فٹین اور ایچ بی جو میں نیو خول موجود ہیں وہ دو ازار ہر ازار اس پاور کے ہیں ریسے بیسیکلی اس کنیا شیڈ میں ہر قسم کی لوکوموٹو آ سکتے ہیں اور رپیر بھی ہوتے ہیں ہم اس کے ادھر سارے لوکوموٹو مقصر کلاس ون کا لوکوموٹو بھی یہاں پہ آ سکتا ہے اچھا سر اگر آپ کے جیسے یہ سامنے جی ایم سی او ففٹین کھڑا وایا ہے یہ آپ کے باس کل کتنے لوکوموٹو ہیں کندیا شیڈ کے پاس یہ ہمارے پاس سر اس وقت جو ورکنگ میں ہے وہ تقریباً چوبیس ہے سر چوبیس ہیں ماشاءاللہ اور ایچ بی یو ٹوینٹی ایچ بی یو ٹوینٹی سر ہمارے پاس جو ورکنگ میں ہیں وہ پندرہ ہیں پندرہ ہیں جی تو یہ کل ملا کے آپ کے پاس لگ بگ چالیس لوکوموٹو ہو جاتے ہیں تو خان صاحب آپ چالیس لوکوموٹو آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ کن کن ٹرینز میں لگ رہے ہیں لنک کیا کیا ہے ان کے یہ سر جو ایچ بی یو ٹوینٹی ہے وہ ہماری لنک میں لگے ہوئے تقریباً میل ٹرینیں جو ہماری جا رہی ہیں اپنا میر ایکسپریکس راولپنڈی سے جو ملتان جاتی ہے اس کے علاوہ نیہ والی ایکسپریکس جو مارڈی انڈس سے لے کے اپنا لاور تک جاتی ہے اس کے علاوہ تھال ایکسپریکس ہے جو حسن ابدال ٹیکسلا راولپنڈی سے ملتان کی طرف جاتی ہے خصوص میں یہ اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر ہم زیڑ سی جو چینہ والے ہیں آرہے ہیں ہا جو تھال ایکسپریکس پہ لگ چکا ہے ابھی اور باقی یہ گرز کو بھی اپریڈ کرتے ہیں آپ کے لوکوز یہ گرز کے بھی ایچ بیو ٹوینٹی والے ہمارے لوکوموٹو اپریڈ کر رہے ہیں اور یہ اپنا جی ایم سی جو شفٹنگ گالے کی جائے ہوئے ہیں زیادہ لوڈ ہو تو انکہ ہم کپل کر لیتے ہیں لوڈہ بنا دیتے ہیں اگر سنگل ہو تو پیروہ ایچ بیو ٹوینٹی اگر سنگل ہو تو یہ میکسیم ایچ بیو ٹوینٹی جو ہے کتنا لوڈ بیئر کر سکتا ہے ایچ بیو ٹوینٹی کا دو ہزار ٹان یہ لے کے جا سکتا ہے نہیں ہزار ٹان کیونکہ ہمارا اوپر گھاڑ سیکشن ہے اس میں ہزار ٹان سے اوپر لوڈ اللہ نہیں ہے یعنی کہ میکسیم آپ کا اللہ ہی ہزار ٹان ہے یہاں پر ڈاؤن پر کونیا سے آکے ڈاؤن پر آپ چلے جائیں ڈاؤن سیکشن ہے کونیا سے ملتان کی طرف چلے جائیں ڈاؤن سیکشن ہے دو ہزار ٹان تک لوڈ لے جا سکتا ہے لیکن جو اپ سائیڈ ہے پونیا سے اوپر آپ نے لے جائیں تو یہ اپ گریڈ آ جاتا ہے اس میں تقریبا ہمارا ہزار ٹان میکسیم ہزار ٹان اس سے زیادہ لوڈ بیئر نہیں ہوتا اب آپ کے شیڈ میں میں پہلے دیکھ چکا ہوں ریلیف ٹرین بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ کرین بھی کھڑی بھی ہے تو یہ کس کام آتی ہے اور کہاں تک ورک کرتی ہے یہ یہ سر ہماری اپنی ریلوے کی دودھ کی بیٹ ہوتی ہے ریلیف ٹرین ہماری جہاں بھی ڈریل میں ڈھو جائے ہماری ٹرین ادھر ہی ورک کرنے جاتی ہے یہ اپنا ہماری ادھر بیٹ ہے ڈاؤن سائیڈ بے اپنا درہتا جہرہ دین پناتا اور ادھر اوپر ہمارے سیکشن میں جہاں بھی چلے جائیں پشاور تک اچھا آپ کی بیٹ ہے یہ سرگودہ تک ہے خوشاب تک ہے سوری صحیح ہے اور اس میں جدھر بھی کوئی ڈریل میںٹ ہو جائے تھوڑی بہت ڈریل میںٹ ہو تو پھر ہم ویسی نارمل ٹرین آدھے گھنڈے کے اندر زیادہ کر رہا دیتے ہیں اگر اس میں کوئی زیادہ مال پیسنجر ٹرین کے ڈریل میںٹ ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے زخمی ہو جائیں دکھر ہم میڈیک آلوان کی بھی سہول و ساتھ موجود ہے پھر ہمارے پوری ریلوے کی پوری ٹیم جاتی ہے جس میں ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں ہمارے اپنے افسران پر خیر ہوتے ہیں ڈی ایمی صاحب ہمارے فورمن صاحب پورا ہمارا عملہ جاتا ہے اس میں اور پوری ٹرین آپ نے دیکھی ہے اس میں پوری ڈیزل کرین بھی ہے ہمارے ساتھ سٹیم کرین بھی ہے شکان صاحب آپ کے شیڈ میں مینٹیننس کا بھی کام ہوتا ہے تو وہ کس قسم کا کام ہوتا ہے مینٹیننس ہے تقریباً یہ خاص کر جی ایم سی یو فیفٹین اور ایج بی یو ٹھینٹی ان لوکوموٹر کی مکمل مینٹیننس ہوتی ہے ہمارے پاس کمپلیٹ اوبرال ہوتا ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے بلکل ساتھ یعنی کہ ان کو سی ڈی ایل نہیں جانا پڑتا سی ڈی ایل جانا پڑتا ہے جو زیادہ وہ جائیں پر جانا پڑتا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہیوی بارک شاپ ہے یہ لیفٹ شاپ اس کو بولتے ہیں یہ آپ کو پیچھے آپ نے پہلے دکھائی بھی ہے اس میں تقریباً یہ ڈونوں لوکوموٹر مکمل طور پر کھل جاتے ہیں ان کے سارے کام وغیرہ سب کوچھ ان کے ناں ریپیر ہوتا ہے صحیح ہے جو زیادہ مین جس کی باڈی خراب ہو جائے یا اور زیادہ دینجر مسئلہ آجائے دوست میں پھر ہم ان کو نا سی ڈی ایل نہیں دیتے ہیں دوستو یہ سامنے بین شیڈ نظر آرہا ہے آپ کو جس میں انچاس اٹھارا انچاس ڈی رو تین اس کے علاوہ اسی اکتالیس کھڑے ہوئے ہیں تو یہ قریب چل کے دیکھتے ہیں ان کو موسیقی 8.079HP 20 موسیقی 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 8.04 موسیقی 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 یہ سر کیا ہے خان صاحب سٹیم بنتا ہے اس میں سٹیم بنتا ہے تو یہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں یہ سٹیم ایک تو اس سٹیم کرین کے لیے استعمال اس کے علاوہ جی ابھی آپ نے دیکھا ہے ہوا کے دریے پریشر لگا رہے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے اچھا بسکلی ائر بنا رہی ہے یا سٹیم بنا رہی ہے سٹیم بھی بنا رہی ہے دونوں چیزیں یہ آگے والا پوائنٹ کونسا ہے یہ فیلنگ پوائنٹ ہے اس میں ہمارے انجنوں کی فیلنگ ہوتی ہے چلیں دیکھتے ہیں انگل کوئی فیلنگ ہو رہی ہے تو کنیان جنکشن کا بوائلر دیکھ رہے ہیں جیسا کہ خان صاحب نے بتایا کہ اس میں سٹیم یہ لوگ بناتے ہیں اور ائر پریشر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بنتا ہے یہ سامنے ہے یہ ریلیف ٹرین ہے سر میڈیکل وان ہے یہ یہ میڈیکل وان ہے یہ ریلیف ٹرین کی میڈیکل وان ہے جو کوئی ریلیف ٹرین ہو جائے جس میں پیسنجر بغیرہ زخمی ہو جائیں پھر اس کو ہم ٹرن اٹھ کراتے ہیں سار نہیں تو آگے جو سٹیم کرین جو ڈیزل کرین جس کے ڈیمانڈ آتی ہے اسی ساب جہاں آگے ٹرن اٹھ کراتے ہیں صحیح ابھی یہ سامنے لوکوموٹیو ریڈی ہو رہا ہے کسی ٹرین آپریشن کے لیے خان صاحب یہ کی طرح جا رہا ہے یہ سار ماری جا رہا ہے سوگو جو ماری ٹرین جاتی ہے ماری سیاہ تک جو ریل کار چل دی ہے اس کے لیے کہ ابھی یہ جو ریڈی ہو رہا ہے پاس یہ مووو ہو سنے میں پوچمنٹ بھانگے اس کی فیلم ہو گئی ہے پریور پر میں نے صار رہے ہیں اسے چک کر رہے ہیں بس نکال رہے ہیں ابھی یہ بریک پریشر چیک ہو رہا ہے بریک پریشر چیک ہو رہا ہے صحیح بہت خوفی german ریڈیو мیہ موسیقی ریلیو فرین آپ کو قریب سے بھی دیکھ لیں یہ ان کی ڈیزل کرین ہے جی اور اس کا ٹیر جو ہے وہ بائی سے شاری ہے چار ٹھنگ ہے اور یہ جرمن کرین ہے یہ اس کا موڈل اور اس کے علاوہ ایک کرین یہ مجھوڑ ہے یہ ہائیڈرولک کرین ہے یہ اپنا سٹیم کرین ہے یہ آپ کو سٹیم کرین نظر آرہی ہے اور اس کا بھی آپ کو پکھا دیتے ہیں برینڈ مرد ان انگلینڈ اچھے خان سب لوکوموٹیوز کا تو آپ نے بتا دی ہمیں اب شیڈ مین آفیس کے آپ انچارج ہیں تو شیڈ مین آفیس کیسے کام کرتا ہے سر شیڈ مین آفیس کا شیفٹ سمجھیں آپ شیفٹ انچارج ہیں جیسے ہی کوئی ہمیں کنٹرول سے یا اسٹیشن سے ہمیں گاڑی کی کوئی نا آرینجمنٹ ملتی ہے اس کے حساب سے پھر ہم نا کریم کال کراتے ہیں ڈرائیور فیرمن اس کے لئے ہمیں دو گھنٹے کم از کم چاہی ہوتے ہیں درائیور فیرمن بنا لے کے لئے پھر ہم سٹاف کو بتاتے ہیں وہ ہمیں مستری جو شیفٹ مستری ہوتا ہے وہ ہمیں انجن دیتا ہے پاور دیتا ہے کہ یہ پاور ادھر جائے گی جو جس گاڑی کے لوڈ کے حساب سے پھر وہ پاور ہوتی ہے اس حساب سے ان کو فٹ کرواتے ہیں فیلنگ چکر وغیرہ کرانا وہ فیلنگ کروانی ہو فٹ کروا کے تقریباً دو گھنٹے کے اندر اندر ہم نے ان کو موگ کرنا درائیور فیرمن صاحب یہ آپ نے دیکھے ہیں درائیوروں کے سارے ریجسٹر بغیرہ تو وہ ادھر درائیور آتا ہے اپنی جو درائیور کی صحت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں جن کی ڈیوٹی ہے جی سر ہمیں لسپ بقاعدہ دن میں جو فورمائن صاحب ہوتے ہیں بیسی صاحب ہم سے بقاعدہ لسپ ملتی ہے نمبر وار لسپ ملتی ہے اس کے حساب سے جس کا نمبر آتا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو پھر اس کو آپ جو بیمار ہوتا ہے وہ اپنا بتا دیتے ہیں کوئی سیریز بیمار ہوتا ہے وہ سکھ لے جاتے ہیں تو اس حساب سے چھوڑ دیتے ہیں اور کیا خاص حصول ہیں شیڈ مین آفیس کے شیڈ مین آفیس کے خاص یہی حصول ہیں کہ گاڑی ٹائم نکینے چاہیے کوئی اس میں انجن پراپر حالت میں مکمل طور پر ہمیں فٹ چاہیے اس کی کوئی کمی بیشی نہ ہو تاکہ لائن میں یا کدھر راست میں جا کے ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہ دیں تینکیو جی تو دوستو آج آپ نے ویڈیو دیکھی کندیاں جنکشن ریلوے سٹیشن اور کندیاں لوکو شیڈ کی ایک مختصر سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی اور جتنی بھی معلومات مل سکی وہ آپ کو دی ابھی ہم موجود ہیں ریلوے کے رننگ روم میں یہاں میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گا اور ہم ممنون ہیں پاکستان ریلوے کے جنہوں نے ہمیں یہ سہولت دی اور پھر انشاءاللہ رات کو ون ٹوئنٹی سیون اپے میں سوار ہو کر واپس اولپن لی جاؤں گا تو امید آپ کو آج کا یہ کانٹینٹ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک اور نئے کانٹینٹ میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی